چوک درس کے آٹھ فوائد خوب نیکیاں بڑھانے کا ذریعہ ہے چوک درس نیکیوں پر استقامت کا ذریعہ ہے چوک درس بازار میں ذکراللہ کا ثواب دلاتا ہے چوک درس مساجد کے آبادکاری کا ذریعہ ہے چوک درس چوک درس میں مشکس زیادہ ہے تو یہ ثواب بھی زیادہ دلاتا ہے چوک درس میں صبر کا مقاوی ملتا رہتا ہے تو صبر کا ثواب بھی ملے گا سنت کو عام کرنے کا ذریعہ ہے چوک درس دعوت اسلامی کا انٹرڈکشن اور تشہیر کا ذریعہ بھی ہے چوک درس نیکیوں بڑھانے کا ذریعہ ہے چوک درس کس طرح میرے نبی پیارے نبی آخری نبی محمد عرابی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک نیکی کے راہ دکھانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہیں تو ہم نے درس دیا جتنے لوگوں نے سنا تو اس نیکی پر عمل کریں گے تو سب کے مجموعے کے برابر ہمیں انشاءاللہ الكریم ثواب ملے گا نیکیوں پر استقامت کا ذریعہ ہے چوک درس کسی بزرگ کا قول ہے کہ جس نیک کام پر استقامت مقصود ہو اس کی دوسروں کو ترغیب دلانا شروع کر دیں انشاءاللہ الكریم استقامت نصیب ہو جائے گی بازار میں چوک پر جب درس دیں گے سبحان اللہ اس کا ثواب ملے گا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بازار میں اللہ پاک کا ذکر کرنے والے کے لیے ہر بال کے بدلے قیامت میں نور ہوگا چوک درس مساجد کو آباد کرنے کا ذریعہ ہے کہ وہ ہم درس دیں گے اس کے بعد مثلا ہم نے عصر کے آزان سے دس منٹ پہلے درس دیا اور درس دینے کے بعد دیکھیں آزان ہو گئی آئیے آتوات مزید میں چلیں یوں بھی ترقیب ہو سکتی ہے اس میں مشکل زیادہ ہے نفس مزہمت زیادہ کرتا ہے تو ثواب بھی زیادہ ملے گا افضل العبادتی احمد ایک روایت ہے افضل ترین عبادت وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہے تو چوک پر درس دیں گے تو کوئی ٹیڑی ترچی نظروں سے بھی دیکھے گا اس کا بھی امکان ہے نفس کو بھی بھاری پڑتا ہے تو اس کا بھی اس طرح انشاءاللہ ثواب بھی زیادہ حاصل ہوگا لوگ زیادہ ملیں گے تو سلام کو عام کرنے کے سنت پر عمل کرنے کا موقع ملے گا لوگ دیکھیں گے ہم بھی کون لوگ جمع ہیں کیا کر رہے ہیں یہ دعوت سامی والے درد دے رہے ہیں تو ان کو اس سے تعرف ہوگا اور چوک درس کے ذریعے ہم امیر سنت کی دعائیں بھی لیتے ہیں یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلائیم بھائی ہیں اسلائیم بھین روزانہ دو درس دیں سنیں دو درس دیں یا سنیں ان کو اور مجھے بے حساب بکش اور ہمیں ہمارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں اکٹھا رکھ امین